بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کے اندر ایک سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ کو پتا چلا ہوگا کہ بڑی کاروائی ہوئی ہے ہمارا ایک نوجوان ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے عبد المتین ایڈوکے اس کو گرفتار کرنے والی عبد المتین جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ پاپولارٹی رکھتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بے شمار قسم کی اپنی جو اپنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے اب ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک خاص قسم کا طبقہ جس کو ہم پنجاب پولیس کا نام دیتے ہیں ایک خاص قسم کا ہمارا ادارہ جو پنجاب پولیس کہلاتا ہے جس کا نام سن کے ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے وہ تمام لوگ آپ جانتے ہیں اس ادارے کے ساتھ اس کا ایک اچھا خاصہ کلیش بن چکا تھا کچھ دن قبل ایک ایسے مقدمے میں جس مقدمے میں بہت سارے لوگ گرفتار ہونے چاہیے تھے یا جس طرح کے مقدمات میں بے شمار لوگوں کو آرام سے پکڑا جاتا ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمے ہیں ایک ایسے مقدمے میں اس کے دفتر میں گھز کر دہشت گردوں کی طرح اور بلکل میں کہتا ہوں بزدلانہ اور گٹیا قسم کی حرکت کرتے ہوئے لائیرز کے دفتر کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس نوجوان کو گرفتار کیا گیا اس کے خلاف کیس ہے تو آپ اس کو گرفتار کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں لیکن طریقہ کار اگر کوئی کوئی بھی ہو جس کو برا لگ رہا ہو تو میں اس طریقہ کار کی سو فیصد مضمت کروں گا میں بلکل یہ کہوں گا جو طریقہ کار اپنایا گیا عبد المتین کو گرفتار کرنے کے لیے عبد المتین کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے وہ غلط تھا وہ غیر اخلاقی تھا وہ غیر قانونی تھا اور کسی لحاظ سے وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا اس کے لیے کسی کو برا لگتا ہے تو بھلے لگے وہ بلکل غلط تھا اور اس کے اوپر ہم سب نے آواز اٹھائی ہے اب آتے ہیں اس کے بعد کی کاروائی لاہور ہائی کورٹ کی ایک حالیہ رپورٹڈ جاجمنٹ ہے لاہور ہائی کورٹ کے فوجداری کی بہت اچھے فیصلے دینے والے جاج صاحب ہیں جسٹس علی زیاب باجوہ علی زیاب باجوہ صاحب نے فروی کے مہنے میں ایک ریٹ پٹیشن ان کے سامنے آتی ہے کہ عمران بنام آئی جی پنجاب یا آئی جی پنجاب کے اوپر بھی کس دن ہم بیعث کریں گے کہ آئی جی پنجاب کا ہم ٹائٹل لکھ دیتے ہیں ہم وکیل بھی کیس میں حالانکہ کوئی آئی جی ہے ہی نہیں اس وقت کوئی ایسا آئی جی رینک کا بندہ تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے پولیس کے اندر لیکن ہم پھر بھی آئی جی پنجاب لکھ دیتے ہیں لیکن وہ دوسری بیعث ہے ایسا جی عمران بنام آئی جی پنجاب کی جو مقدمہ ہے اس کے اندر جو جسٹس علی زیاب باجوا صاحب نے ایک زبردست قسم کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی ہے اس ججمنٹ کے اکارڈنگ اس کی جو ٹائگ لائن ہے نا اس کا جو ٹائٹل لائن ہے وہ یہ ہے کہ رائٹس آف این ایکیوزڈ جو کسٹڈی کے اندر ایکیوزڈ ہے اس کے رائٹس کیا ہیں کسٹڈی سے پہلے کسٹڈی کے بعد کسٹڈی کے دوران اس کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں وہ دی ہیں اور جسٹس علی زیاب باجوا صاحب نے کوئی بالکل نئے رولز یا نئے قوانین یا کوئی نئی ایسی چیز نہیں بنا دی انہوں نے جو اویلیبل قوانین تھے جو آئین تھا اسی میں سے ڈرائیو کرتے ہوئے چیزوں کو ایک ججمنٹ کی شکل دے کے اداروں کو یہ کہا ہے کہ یہ ایک گرفتار ملزم کے حقوق ہوں گے اور اس میں جتنے حقوق دیے گئے وہ عبد المتین کے لیے جب اس کے وقلہ کی طرف سے ہم تمام لوگوں کی طرف سے مانگے گئے تو پولیس نے علیل اعلان کہا ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو عبد المتین کے کیس کے اوپر بالکل اپلائی نہیں کریں گے ہم عبد المتین کو عمران بنام آئی جی پنجاب جس کا فیصلہ سٹنگ جسٹس علی زیاب باجوا صاحب نے دیا ہے جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے ہم نہ اس کی ملاقات وکیلوں سے کروائیں گے نہ اس کی ملاقات گھر والوں سے کروائیں گے نہ اس کا میڈیکل کروائیں گے نہ اس کو تشدد کرنے سے باز آئیں گے ہم اس کو ننگے پیر کھڑا کر کے تھانے میں جس معاملے کے اندر اس کے خلاف مقدمہ درج ہوئے کہ اس نے ویڈیو بنائی ہے ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے ہم یہ سارا کام کریں گے کسی بھائی کے لال میں جرت ہے تو وہ ہمیں روک لیں کوئی عدالت ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے تو بگاڑ لیں ہم تو یہ سارے کام کریں گے یہ ایک ریپورٹڈلی لیجڈلی ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم عبد المتین کے مقدمے میں کسی کو کچھ نہیں مانتے ہم کوئی انسانی بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتے ہم کسی آئین کو نہیں مانتے جو آئین آپ کو آرٹیکل ٹین اے کے مطابق رائٹ آف اے ٹرائل دیتا ہے جس کی لڑائی وہ نوجوان بھی لڑ رہا تھا ہم عبد المتین کو رائٹ آف اے ٹرائل نہیں دیں گے باقی چاہے ہم کسی کو کچھ بھی دے دیں اپنا آپ پیش کر دیں کسی کے لیے کچھ بھی دے دیں ہم عبد المتین کو یہ حقوق نہیں دیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے بہت سارے لوگوں کا اتراز ہے عبد المتین کے طریقہ کار کے اوپر بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے کومنٹس کر رہے ہیں اور کچھ عام لوگ ایمی پولیس کی ویڈیوز کو پھیلا رہے ہیں جس میں وہ بڑے سب پھڑے جان گے پولیس پنجاب پولیس نے یہ کر دیا وہ کر دیا ان ویڈیوز کے لگا رہے ہیں اور وہ ان کا اعلقار بن رہے ہیں پنجاب پولیس کا اور یہ وہ پنجاب پولیس ہے جو کسی کی نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ایک کسے دے نہیں نہیں تو اس لیے یہ فیکٹس آپ لوگ کو پتا ہونے چاہیے اور خاص کر ہماری عالی عدلیہ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کوئی فیصلہ پاس کیا ہے اور اس فیصلے کو کسی ایک کیس کے اندر بھی نہیں مانا جا رہا تو حضور والا نہ تو یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے نہ کوئی کسی بار اسوسییشن کا نہ بار کاؤنسل کا ہے یہ بالکل ڈائریکٹلی آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایشو ہے کہ اس کے فیصلے کو روندہ جا رہا ہے اس کے فیصلے کی تظلیل کی جا رہی ہے اس کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا عبدالمدین کے مقدمے میں اور اگر آنریبل لاہور ہائی کورٹ اپنا فیصلہ عبدالمدین کے کیس میں نہیں منوا سکے گی تو پھر کسی اور کیس میں بھی وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے امید ہے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ اس بارے میں ضرور سوچیں گے کہ کسی ایک بندے کے بغز میں ہمیں اپنے سیٹ کی ہوئے پرنسپل اپنے ماتحت پولیس کو وائلیٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم